ہم نے یونیک ریسپی تیار کی ہے بریڈ کے کباب دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنے کرسپی ہیں کتنے مزدار لگ رہے ہیں اور باہر سے جتنے کرسپی ہیں اندر سے اتنی ہی سوفٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے کس طرح بنائے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ریسپی آپ کو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا ہم نے اس ریسپی کو کس طرح تیار کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خرم ہوں گے آج بہت ہی مزدار سنیک کی ریسپی لے کیا حضر ہوئی ہوں اور یہ ہے بریڈ کے کباب جی آج میں بریڈ کے کباب بنانا آپ کو بتا رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزدار بہت ہی لذیذ اور بہت ہی آسان ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کے لیے 8 سلائس جو ہے وہ بریڈ کے لے لیے ہیں اس کے علاوہ ایک ادت پیاز جو ہے اس کو چوب کر لیا ہے چار کھانے کے چمج چاوال کا آٹا ہے اور چار کھانے کے چمج میں نے لے لی ہے سوڈی ایک چاہے کے چمج ہے نمک آپ حس پر زائقہ لے سکتے ہیں ایک چاہے کا چمج بھر کے مینے کسوری م �erme ایک چاہے کا چمج بھر کے جو ہے وہ ادھرا مرچ ہے ایک چاہے کا چمج بھر کے جو ہے وہ ادھی چائے کی چمچ پسا ہوا مسائلہ ہے۔ ادھی چائے کی چمچ سے تھوڑا سا زیادہ زیرا ہے جو اس کو بھی دردہ کر لیا ہے تھوڑی سی ہلدے لے لیا ہے کلر کے لیے ادھی چائے کی چمچ لال میش پوڈر ہے یہ آپ زیادہ کم کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی چاہیے اس کے علاوہ ہری ہرچے کاٹ لیا ہے اور ہرا دھنیا ہے اور ایک کب دود لیا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے تو ہم ایک باول لیں گے اور بریٹ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر اس میں ڈال دیں گے یہ اس طریقے سے بریٹ کو میں توڑ لوں گی اس طریقے سے تمام بریٹ جو ہے وہ میں اس میں توڑ لوں گی اس طریقے سے میں تمام بریٹ کو جو ہے وہ توڑ لوں گی میں نے تمام بریٹ کو توڑ لیا ہے اب میں تھوڑا تھوڑا دودھ شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو گونز لوں گی اسی طریقے سے میں دودھ شامل کرتی جاؤں گی جتنا مجھے ضرورت ہوگی ایک دم سے میں تمام دودھ جو ہے وہ نہیں ڈالوں گی تاکہ جو بریٹ جو ہے اس کا امیزہ جو ہے وہ زیادہ پتلا نہ ہو جائے ٹھیک ہے اب تھوڑا سمیں اور شامل کرتی ہوں اس طریقے سے اور اس کو اچھے طریقے سے میں گونز لوں گی تمام جو ہے بریٹ کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے کوئی بیس کا جو بیس ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے بہت ہی مزیدار کباب بنیں گے آپ کے اور اسی کے ساتھ میں اس میں نمک سوجی اور چار چار کھانے کے چمچ جو ہے وہ چاولوں کاٹا ہے شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کرتی ہوں ٹھیک ہے ابھی آپ نے مزید دودھ شامل نہیں کرنا کیونکہ ابھی ہم اس میں پیاز بھی شامل کریں گے تو وہ بھی اپنا پانی چھوڑتی ہے تو ابھی ہمیں نہیں چاہیے اگر ضرورت پڑی تو ہم اس میں شامل کریں گے یہ دیکھیں کس قدر ملائن سی ڈو تیار ہو رہی ہے تو یہ مکس ہو گیا ہے دیکھیں اس کو مکس کیا ہے تو اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز شامل کر دیئے اور اب اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کریں گے پیاز جو ہے وہ پانی چھوڑتی ہے اس لئے ابھی ہم مزید دودھ شامل نہیں کریں گے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو پھر ہم دودھ مزید شامل کریں گے ادروائز پیاز ہی سے ہمارا کام ہو جائے گا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے ساتھ ہم اپنے تمام سپائسز بھی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارے پاس جو دھنیا اور ہری مرچیں ہیں یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کریں گے بہت ہی زبردست قسم کے کباب ہوں گے یہ بہت ہی یونیک ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار ٹی ٹائم سنیک ہے مہمان آ جائیں تو تب بھی آپ بنا سکتے ہیں اوراں بن جائیں گے جھٹ پڑ سے دیکھیں جی تمام آمیزہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر دیا ہے اس کو اور تھوڑا سا دودھ میں نے اور ڈالا تھا کیونکہ مجھے دودھ تھوڑا سا کام لگ رہا تھا یہ ہے اس کا ٹیکسچر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم پانی تھوڑا تھوڑا تھیلی پر لگا کر اس کے مناسب سائز میں کباب تیار کر لیتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کباب تیار کر کے دیکھیں جی اس طریقے سے تمام کباب جو ہیں یہ دیکھیں تیار کر لیے ہیں میں نے ایک ہی سائز میں تمام کباب بنا لیے ہیں اور یہاں پر ہم نے گھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور یہ تقریباً میڈیم جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں کباب جو ہے وہ شامل کرتے ہیں کباب فرائی کرنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم کو میڈیم رکھنا ہے اس طریقے سے کباب اٹھا کر آپ نے میڈیم فلیم پر فرائی کرنا ہے بہت ہی زبردست ریسپی ہے بہت ہی مزیدار اور اور ابھی آپ نے چھڑنا نہیں ہے ان کو کچھ دیر بعد ہم اس کو پلٹیں گے اور فلیم جو ہے وہ بہت میڈیم سے لو کر دیجئے تاکہ یہ ہلکا ہلکا سا ہوتا رہے ایک سے ڈیرڈ منٹ کے بعد ہم اس کو اتیاد کے ساتھ پلٹ دیں گے دیکھیں ہم نے اس کو کرسپی کرنا ہے اور بہت ہی کرسپی ہوں گے اور اندر سے نرم ہوں گے اور ہم نے اس کو گولڈن گولڈن سا کر کے ہم نے اتار لینا ہے دونوں طرف سے اچھی طریقے سے سینک لیں گے ہم اس کو جیسے آم کباب فرائی کرتے ہیں لیکن فلیم کو ہم نے بہت ہی لو رکھنا ہے تاکہ اس کے اندر سے بھی یہ پک جائے اچھی طرح سے سوجی اور جو چاولوں کاٹا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے پک جائے کباب جو ہے وہ ہمارے ہو گئے ہیں سونیری ان کا کلر جو ہے وہ گولڈن ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تقریباً 3 سے 4 منٹ لگے ہیں اور اب ہم جو ہے وہ اس کو نکال لیتے ہیں باہر دیکھیں جی بہت ہی مزیدار جو ہیں وہ کباب ہمارے لگ رہے ہیں اور اب ہم مزید شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم پھلیم ہی رکھئے گا لو ہی رکھئے گا پھلیم کو یہ دیکھیں باکی سارے تلتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بھی ہمارے اگلے والی جو ہے وہ تیار ہوگی یہ اگلی والی بھی ہماری نسل جو ہے کبابوں کی پچھلے والے اور یہ اگلے والے یہ دیکھیں جی ہمارے کباب جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے سارے تیار ہوگئے ہیں اور بلکل ہلکے فلیم پر کرنا ہے تاکہ یہ جلے نہ اور اندر سے جو ہے وہ پک جائیں اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے کباب جو ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں ہمارے ابھی میں تمام کر لیتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں الحمدللہ جی مزیدار بریٹ کے کباب جو ہیں وہ تیار ہوگئے ہیں تمام کے تمام اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کرسپی ہیں کتنے زبردست کتنے مزیدار لگ رہے ہیں کوئی انڈا استعمال نہیں کیا اس کو جھوڑنے کیلئے اس کو ڈائریکٹ فرائی کیا ہے اور یہ باہر سے جتنے کرسپی لگ رہے ہیں اندر سے یہ اتنے ہی سوفٹ ہوں گے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اندر سے کس قدر زبردست ہے اس کا ٹیکسچر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ ہری چٹنے کے ساتھ کھائیں اس کو کیچپ کے ساتھ کھائیں ہر طریقے سے آپ کو مزیدار لگیں گے اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں ریسیپی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹی پہلے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں